ایران سمرتت لیبنان کے حزباللہ سمہو کو اپنا نیا چیف مل گیا ہے ستائی ستمگر دو چوبیس کو اسرائیلی حملوں میں حسن نصراللہ مارا گیا تھا اس کے بعد سے حزباللہ سمہو کے مکیا کا پتھ کھالی پڑا تھا اس کے بعد ہاشیم صفیدین کو حزباللہ کا چیف بنائی گیا تھا جو اپنے پت پر رہنے کے کچھ دنوں بعد ہی ایک اور اسرائیلی ائر سٹرائک میں مارا گیا تھا ایک کے بعد ایک بڑے جھٹکوں کو جھلتے ہوئے حزباللہ نے اپنے نئے چیف کا اعلان کر دیا ہے یعنی ایک بار پھر لبنان کے حزباللہ سمہو کو اپنا نیا سرگنہ مل گیا ہے حسن نصراللہ کی موت کے قریب ایک مہینے بعد حزباللہ نے اپنے نیتا کا چناؤں کیا ہے حزباللہ نے نئی قاسم کو سنگٹھن کا نیا چیف بنایا ہے وہ اس سے پہلے حزباللہ کا ڈیپٹی سیکریٹری جنرل تھا حزباللہ سمہو نے بیان جاری کر بتایا کی نئیم قاسم حسن نصراللہ کی جگہ لیں گے حزباللہ جیت حاصل ہونے تک حسن نصراللہ کی نیتیوں پر کام کرتے رہیں گے ال اکسا اور پلسطینیوں کو اکیرا نہیں چھوڑیں گے حسن نصراللہ کی موت کے بعد سے نئیم قاسم حزباللہ کے کارواحق نیتا کی روپ میں کام کر رہے تھے حزباللہ کا فیصلہ لینے والی شورہ کاؤنسیل نے لمبے بیچار ویمرش کے بعد نئیم قاسم کو نیا نیتا چھنا ہے نئیم سال 1990 میں حزباللہ کا ڈیپٹی چیف نیوک لیا گیا تھا حسن نصراللہ کے جیسے نئیم قاسم بھی شریعہ رازمتی گل اور شسشکر سمہو کے سنساپک ستیسوں میں سے ایک ہے قاسم ایسے سمیے پر حزباللہ کی کمان سمال رہے ہیں جب ایران سمرتد حزباللہ بے حد مشکل بھرے دور سے بجردہ ہے اسرائیلی سنانے اپنے حملوں سے حزباللہ کی جڑے بھی لاکر رکھتی ہیں نئیم کو عام طور پر حزباللہ میں نمبر دو نیتا کی روپ میں جانا جاتا ہے آئیے جان لیتے ہیں حزباللہ کے نئے چیف سے جوڑی انسونی باتیں نئیم کاسم کا جنو دکشنی لیبنان کے کفر فیلا شہر میں ہوا تھا اس نے لیبنانی یونیورسٹی سے رسائن ویجیان کی پڑھائی کی اس کے بعد کئی سالوں تک اسی ویسے کے بطور سکشپ کے روپ میں کام کیا اس پیچ نئیم کاسم نے دھارمک ادھیان بھی جاری رکھا اس نے لیبنانی اور مسلم سٹوڈینٹس کی ستھاپنا میں حصہ لیا جیسنگٹن شہطروں کے بیچ دھارمک پالن کو بڑھاوا دینے کا کام کرتا ہے نئیم کاسم پر امریکہ نے پرتیبن لگا رکھا ہے امریکہ سمیت پشمی دیس لیبنان کے ہزبولہ کو ایک آتنگ کی سمہو مانتے ہیں گوڑ تلوے کے اسرائیل نے لیبنان میں ایکٹیف چرمپنتی سمہو ہزبولہ کی کمر توڑ کر رکھ لی ہے اسرائیل نے پچھلے چھے مہینے میں لیبنان میں ہزبولہ کے خلاف دوردار امیان شروع کیا تھا پہلے ہوائی حملے اور پھر جمینی امیان شروع کرنے کے بعد سے اسرائیل نے ہزبولہ کے شرش نترت کا لگ بک صفایا کر دیا ہے اسرائیلی امیان کے بعد یہ پہلی بار ہے جب ہزبولہ کی جڑے کمجور ہونے لگی ہیں بتایا گیا کہ اسرائیلی امیان کے بعد ہزبولہ کی سجسوں کی سنکھیا تیری سے گھٹ رہی ہے بڑے نتاؤں کی موت کے بعد لڑاکوں میں کھلبلی مچ گئی ہے اسرائیلی حملوں کی دہشت نے لیبنان میں ہزبولہ کو کمجور کر دیا ہے بتا دے کہ 30 سال 7 اپٹوپر کو حماس کے حملے کے ایک دن بعد ہی ہزبولہ نے اسرائیل پر حملے شروع کر دیا تھے